جی ڈاک صاحب موسم بدل رہا ہے اس کی بانگی تو خود پردھان منطری نرہ درموڈی کے بیان دے رہے ہیں جس طرح بھی راہل گاندی کے ٹریپ میں فسے ہوئے ہیں دن رات چوبیسوں گھنٹے راہل کا نام جبتے ہیں کبھی شہدادہ کہتے ہیں کبھی کھٹا کھٹ کا محاورہ راہل گاندی کے جواب میں بھی خود استعمال کرتے ہیں اس سے مجھے ایک جگر مرادہ وادی صاحب کا ایک شیر یاد آتا ہے نگرج کسی سے نواشتہ مجھے کام اپنے ہی کام سے تیرے چکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے درہنڈر موڈی پوری ترہ رہل گاندی کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں کا چکر کرتے ہیں انہیں کی فکر کر رہے ہیں انہیں کا نام جب رہے ہیں یہ اس حتاشہ کا پرمان ہے ہے جو اب تک کے چار چڑھنوں کے چناو کے بددان کے سنکیتوں سے ان تک پہنچی ہوگی سوچنا ہے جو پہنچی ہوں گی اس سے جو اتاشا ہے وہ اُبھر کر آ رہے ہیں جس طرح اپنے بیانوں سے ہی پلٹ جا رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے ہم لگاتار ان کے پرائیوجیت انٹرویو دیکھ رہے ہیں جس طرح نیوز روم میں سٹوڈیو میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کون راہل وہ بھی یہ بتا رہا ہے جو میں نے ابھی شیر پڑھا اس سیدھے ان پر لاغ ہو ہے یعنی ان کے دل و دماغ میں ہاں بھی ہو گیا ہے راہل گاندی کا نام مدد ان کے پاس ہے نہیں اس لیے اب یہ لگاتار ایسی گلتیاں کر رہے ہیں جیسی ان جیسے چطر راج نیتہ سے اب تک امبید نہیں کی جاتی تھے پچھلے دس سالوں میں ہر بار بی جے پی اور نریندر بودی بیسات بچھاتے تھے کانگریس اور ہم اور آپ سب اس میں جا کر کھیلتے تھے لیکن اب تو سب الٹا ہو گیا صبح سے لے کر شام تک نریندر بودی صرف راہل گاندی کے بھاشن سنتے ہیں راہل گاندی کی ایکٹیوٹیز کو دیکھتے ہیں اور ان کے آوچیتن میں بسے ہوئے راہل گاندی ان کے بھاشنوں میں دکھائی دیتے ہیں اب دوسرے پکش پر آتے ہیں جس کا آپ نے جکر کیا ممتہ بینور جی کے بیان کا دیکھیں اس وقت جس طرح کی ایک تا گھٹک دلوں میں دکھائی دے رہی ہے ارون کدریوال پہنچے لکنو اکھلیش یادو کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی ایک دن پہلے ملکار جن کھڑ گے اور اکھلیش یادو منچ ساجہ کر رہے تھے چناؤ پرچار میں کل جانے والے ہیں یہ سارے بڑے نہیں تھا راہل گاندی کے چھتر میں یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ لوگوں کو ان سب راجنیتک دلوں کو لگنے لگا ہے کہ چناؤ پڑھنا کام ویسا آ سکتا ہے جس دشاں میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ جو ممتہ بینر جی اتیت میں ایک بار بھارتی جنتہ پارٹی میٹل ویہری باتپے کی سرکار بھی شامل رہ چکی ہیں وہ ابھی تین چلان باقی رہتے کانگریش نیت گڑ بندن کی سمرتھن کی باہر سے سمرتھن کی گھوشنا کر دیں جی وہ اس لئے بھی میٹپون ہے راجیب جی کہ بنگال میں تو کانگریش ان کے سامنے آمنے سامنے چناو کر رہی ہے وہاں تو جو نیتا پرتیپکشن لوگ سوا میں ان کے خلاب کیسے کیسے عدیر انجن چودری صاحب بیان دیتے ہیں ان کے بیان ایک دو دن پہلے تک کے دیکھے جا سکتے ہیں اس کے باوجود اگر ممتہ بینر جی کھل کر یہ کہہ رہی ہیں تو انہیں یہ دکھائی دے رہا ہوگا کہ نریندر موڈی اب کھٹا کھٹ 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 اگر جانے والے بار بار میں اس بات کو دورانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے اتیاس میں شاید پہلی بار ہے کہ گڑ بندن دھرم جس طرح یہ لوگ نے بھا رہے یہ سارے راجنیتک دل اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا خود نریندر موڈی کے انڈی ایک اٹھ بندن میں کون کون سے ڈل ہیں وہ ان کے ساتھ کہاں کہاں کھڑے ہیں کون سی ہم نے ایسی کوئی سنیوک چناوی سبھائیں دیکھی ہیں ایک نات شندے اور ان کو چھوڑ دیجئے اجید پبھار کو وہ بھی کوئی اتنے بڑے نیتا نہیں جتنے بڑے نیتا آج کی تاریخ میں اکھلیش یادب ہیں یا دو دو راجیوں میں سرکار چلانے والے اربند کے جریب ہیں یا تیجسٹوی یادب تو گھٹت دلوں کا یہ جو ایکہ ہے یہ نریندر موڈی کو حیران کی ہوئے اور سچمجھ راجنیتی وکیان کے ودیارتیوں کے لیے بھوش میں ادھیان کا وشائے ہوگا کہ یہ ایک تک کیسے چلتی رہی پورے چناو بھر اور اگر پرنام اس کے سکارت مکاتے ہیں تو سچمجھ میں ایک شود کا وشائے ہوگا ورنہ ہمارے دیش میں راجنیتک دلوں کا ڈیتاؤں کا گھڑ بندن ہو جانا ایک بات ہوتی ہے کارکرتاؤں میں کارڈر میں اور مت داتاؤں تک اس سندیش کو پہنچانا لگ بھک اسمبھو رہتا ہے پچھلے کئی چناو اس بات کا پرمان ہے لیکن پہلی بار ہے ان پارٹیوں کے نیتا ہی ایک نہیں ہوئے کارکرتاؤں بھی ایک ہوئے ہیں اور ان کا جو سمرتھک مت داتا ہے وہ بھی ایک جڑ دکھائی دے رہا جی راجی ڈکٹر پرکاش اندوستانی اور ہم دو لوگ تو کم سے کم ڈاکٹرڈ ہیں آپ بھی ہیں تین لوگ تو ہیں کہ ہم لوگ اس کے سنوپسز بنا سکتے ہیں اگر کوئی راجنیتی شاستر کا ودیار تھی اس بات پر شود کرنا چاہے کہ دو ہزار چوبیس کا چناؤں نریندر موڈی نے کس مددہ پر لڑا تو سب سے پہلے تو یہ کلائن میں اس کو یہ لکھنا پڑے گا کہ نریندر موڈی نے اپنا پورا چناؤں راحل گانڈی والد راجیب گانڈی کے نام پر چناؤں لڑا دس سال کی اپنی کوئی اپلپتی انہوں نے نہیں گنا لائک کیونکہ اپلپتی گنانے لائک ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے انہوں نے پورا چناؤں کانگریس کے گھوشنا پتر پر لڑا ہم اور آپ پرتیشا کر رہے ہیں کہ کسی ایک دن تو نریندر موڈی کہیں کہ ان کے چناؤں گھوشنا پتر میں ان کی پارٹی میں یہ یہ ہے ہم اور آپ نے تو پڑا ہی نہیں ہے انہوں نے کیا ٹھیک ہے جاری ہوا ہے لیکن خود پرچار تو کرتے ہیں ہم سے کم اپنے مینیفیسٹوں کا تو یہ چناؤں نریندر موڈی کے لیے راہل گاندی سینٹرک چناؤں ہے پوری طرح سے ان کے نام پر وہ چناؤں لڑ رہے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ نریندر موڈی اپنے بیانوں سے پلٹ جاتے ہیں جس دن وہ گنگا کے گھاٹ پر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ میرا سنگل پہ میں ہندو مسلمان نہیں کروں گا اگر میں ایسا کروں تو میں ساروزن ایک ہیون میں رہنے یوک نہیں رہوں گا دوسرے دن چوبیس گھنٹے کے بھی تربے ہندو مسلمان پر اتر آتے ہیں میں پوری گمبیرتہ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی دو نریندر موڈی شکری ہیں ہمارے آس پاس ہمارے دیش میں ہو سکتا ہے سج مجھ میں یہ دو الگ الگ انٹیٹی ہوں دو الگ الگ آئیڈنٹیٹی ہوں جن کے بارے میں ندہ فاجلی صاحب نے ایسی سمسیہ کے لیے لکھا ہے مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی ہمنام راجیب جی ندہ فاجلی صاحب موڈی صاحب کی پریشانی کو دیکھ کر بہت پہلے ہی لکھ گئے ہیں مجھ جیسا ایک آدمی میرا ہی ہمنام الٹا سیدھا وہ چلے مجھے کرے بدنام مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دوسرا نریندر موڈی کوئی اور ہے جو ہندو مسلم کی بات کرتا ہے چوبیس گھنٹے بعد وہ اصلی نریندر موڈی آ جاتا ہے جو یہ کہتا ہے میرا سنکل پہ میں ہندو مسلمان نہیں کروں گا لیکن یہ حاصل پریحاص کا وشہ نہیں ہے یہ چنتہ کا وشہ ہے دیش کے لئے شود کا وشہ بھی ہونا چاہیے کہ پردان منتری جیسے گریمہ مائے پدبر بیٹھا ہوا دیش کا مکھیہ ایسی اولڑ ماسیاں کیسے کر لیتا ہے یہ جو گجنی سنڈروم کا شکار نریندر موڈی جی ہو گئے اس کا کوئی نہ کوئی علاج بھی ہونا چاہیے اور اس پر راشت کو چنتہ بھی کرنا چاہیے تو میرا ایسا ماننا ہے کہ اب یہ ساری چیزیں کتنی کرنی کا فرق اب دیش کی نگاہ میں آ چکا ہے سب کو سب سمجھ میں آ چکا ہے جس نے نریندر موڈی یہ کہتے ہیں کہ میں انہوں مسلمان نہیں کروں گا اور چوبیس گھنٹے بعد کرتے ہیں تو لوگ جانتے ہیں کہ اصل آپ کا جو نریندر موڈی ہے وہ یہ ہے اصل وہ نہیں تھا جو گھنگا کے گھاٹ پر تھا اصل وہ نہیں ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے آج ہی ایک انٹرویو اور وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ کانگریس آئے گی تو رام مندر کے فیصلے کو پلٹ دے گی ایک سیکنڈ بات ہی ان کا اُبیان آ جاتا ہے کہ کانگریس بابری تعلہ لگا دے گی تو ہم لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اصل نریندر موڈی وہی ہیں یہ تو ان کے نام بالا کوئی اور ہے اصل وہی ہیں جو بابری تعلہ لگانے کی بات کرتے ہیں اور جنتہ جب یہ اصلیہ سمجھ گئی ہے تو اگلے تین چرنوں میں وہ اپنا فیصلہ سناتے سمیں مشین کا بٹن دباتے سمیں اس بات کا دھیان رکھے گی کہ اصلی نریندر موڈی کون سے ہیں جن کے ہاتھ میں دیس سال سے ہم نے دیش کی پتوار دیش کی باغ دور سوپ رکھی تھی اور دس سال بعد بھی ان کے پاس کہنے اور کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ پاکستان ادھکرت کشمیر کی بات کرتے ہیں اصل کا مکہ مندری کہہ رہا ہے کہ چار سو سیٹیں آ جائیں گی تو ویلے ہو جائے گا ارے بھائی ابھی کر دیجئے اس میں چار سو سیٹوں کی کیا جبت ہے وہ تو بھارت کی سنسد کا سنکلپ ہے بھارت کا سنکلپ ہے پانس سو تیتالیس لوگوں کا سنکلپ ہے سنسدوں کا اس میں بی جے پی کے چار سو سنسدوں کی کوئی باتیتہ نہیں ہے کہ آپ کے چار سو ہوں گے تب ہی آپ پی او کے کا ویلے کریں گے ان دس سالوں میں کر دیتے نا کوئی مہور دکھوا کر کسی بنارس کے پندے سے پترکہ دکھوا کر پنچانگ دکھوا کر مہور تو نکال لیتے اور ویلے کر لیتے کس نے روک آتا ہم اور آپ بھی پانس سو ساٹھ انس کے سینے کے ساتھ کہتے دیکھیں ہم نے پی او کے کا ویلے کر لیا ہے بھارت میں اور اس کے بعد افغانستان کا بھی کر لیتے اخند بھارت کا نقشہ جو سنسد کے ادھگاٹن کے دن آپ نے لگایا تھا اس اخند بھارت میں تو افغانستان بھی ہے اسے بھی لے آتے کس نے روک آئے آپ کو اس میں چار سو سیٹوں کی ضرورت نہیں ہے چار سو سیٹوں کی ضرورت آپ کو ہے سمیدھان کو بدلنے کے لیے اور جیسے کسی صورت میں ہم بدلنے نہیں دیں گے ایک ناغرک کے ناتے ہم بھی راول گاندی کی اس آواز میں اپنی آواز ملاتے ہیں کہ اپنے جیتے جی اس سمیدھان کو بدلنے نہیں دیں گے جی رہا دی جی سمیدھان کو آخر بدلنے کی نوبت ہی کیوں آئے اور اگر ایسا آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بلوپرنٹ